بسم اللہ الرحمن الرحیم جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اور دوسری روایت کے لفظ ہے من اکثر الاستغفار جو کسرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ لہو من کل ہم من فاراجہ اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن اللہ انعامات سے تو نمازیں گئے لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں تم استغفار کرلو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو استغفار کرلو اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائے وَبَنِينَ تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو استغفار کرلو اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تم پھلوں سے ترستے ہو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تم پانی کی بون بون سے ترستے ہو اللہ رب العزت تو تمہارے لئے نہریں جاری کر دیں گے نہروں کا بندو بس فرما دیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھ دیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا استغفار تم کرلو جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سمرتی ہے اور تیسے جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوْتَمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے میری قوم اللہ رب العزت حود علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے متعلق حقائد کر رہے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو اللہ تمہیں مستعدہار بارشوں سے نواز دیں گے وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا إِلَى قُوْتِكُمْ تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا إِلَى قُوْتِكُمْ کسی کے پاس مالی کمزوری ہے خاندانی کمزوری ہے ملی کمزوری ہے ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے آخرت تو بہتر ہوگی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ عبادت سے آخرت میں بنتی ہے قلت استغفروا ربکم انہو کان ظفارا یرسل السماء عليکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنیم ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وان استغفروا ربکم ثم توبوا إليه یمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إليه یرسل السماء عليکم مدرارا مدرارا ویجدکم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين مدرارا 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 موسیقی